رادے رادے آپ سبی کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے ایک آدسی آنے والی ہے اور پرسوتم مہاں کی ایک آدسی پرسوتم مہاں کی ایک آدسی الگ سے ہوتی ہے پچھلی وار جو پڑی تھی وہ تھی پدمنی ایک آدسی اور اس وار جو ایک آدسی ہے وہ ہے پرما ایک آدسی تو اس ایک آدسی میں آپ کو کس طرح سے پوجا کرنی ہے اور پرسوتم مہاں ادھک ماس مل ماس اسے لڑ کا مہینہ بھی بولا چاہتا ہے اور اس مہینے میں بسیس روپ سے بخصری ہری کی پوچھا کا بہت زانہ مہتو ہے تو کس طرح سے آپ کو پوچھا کرنی ہے ڈیٹ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کب ایک آدسی یہ پڑنے والی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پورو دسا کی اور مکھ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے صبح جلدی سنان آپ کو کرنا ہے اس پوچھا کو صبح کے سمیں ہی کیا جاتا ہے ہو سکے تو سوری ادھے ہونے سے پہلے اگر آپ پوچھا کر لیتے ہیں تو اس کا بسیس فل ملتا ہے جب مل ماس پڑتا ہے لوڑ کا مہینہ پڑتا ہے تب اس نان کا بہت مہتو ہوتا ہے کافی سارے لوگ تو ادھک ماس مل ماس میں اس نان بھی کرتے ہیں مطلب جلدی اس نان کر کے پوچھا پاٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اس نان کرنا مطلب نہانا اس مہینے میں ہم جلدی نہائیں گے ایسا نیم جو ہے نا لیا جاتا ہے تو میں نے یہاں پر جو ہے نیچے چوکی بچھائی ہے اس کے اوپر کپڑا بچھا لیا ہے پیلے کلر کا کپڑا آپ کو بچھانا ہے اس کے بعد بھگوان کے داہینی اور میں یہاں پر دیپک کو پرجولیت کر رہی ہوں پرما ایکہ دسی میں نروتم بھگوان یعنی سری ہری کے نروتم روپ کا جو ہے نا پوچھن کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی تصویر مورتی ہے تو آپ اس پوچھا میں رکھ سکتے ہیں اگر نہ ہو تو سری ہری کی تصویر یعنی بھگوان وشنو کی تصویر رکھ سکتے ہیں لڈو گپال ہم سب کے گھر میں ہوتے ہیں تو لڈو گپال کا پوچھن آج کے دن آپ کر سکتے ہیں میں نے ایک کانسے کا کٹورہ لیا ہے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کانسے کا جو برطن ہوتا ہے بہت سو مانا جاتا ہے اپنے گھر میں ایک کانسے کا برطن آپ ضرور لے کر آئے ون ٹائم انویسمنٹ ہے سالوں چلے گا آپ کی پیڑی در پیڑی جو ہے نا ان کاسوں کے برطنوں کو یوز کریں گے تو اس طرح کے برطن آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیں میں نے یہاں پر جو ہے نا نیچے سواستک بنا لیا ہے اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی تلی کا آسن دے کے پسپک کا آسن دے کر بھگوان کو یہاں پر پرازمان کیا ہے اس کے بعد ہم سدھ جل سے بھگوان کو شنان کرائیں گے اگر آپ کے پاس سنکھ ہے تو آپ سنکھ میں جل بھر کر بھگوان کو شنان کرا دیجئے اگر سنکھ نہیں ہے آپ کے پاس تو سمپل تامے کے لوٹے میں آپ جل بھر کر بھگوان کو شنان کروا دیجئے اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر آپ چاہیں تو پنچہ مرد کا بھی پریوک کر سکتے ہیں لیکن میں اس بار کرنے والی ہوں گندھو دکستان جن کو نہیں پتا ہے وہ دھیان سے دیکھ لے یہ کٹوری میں ہم نے تھوڑا سا چندن لیا ہے تھوڑی سی اس میں رولی بھی گھول لیں اور اس کے بعد کیسر ہے تو کیسر بھی آپ اس میں گھول کر جو ہے نا بھگوان کو گندھو دکستان آپ کرا سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا سنکھ کے اندر میں نے یہ پورا بھر لیا ہے اور اس بھگوان وشنو کے کسی بھی منطر کا من میں آپ جاپ کرتے رہیے اور بھگوان کو جو ہے نا اس طرح سے اسنان کرائیے ایک آدسی کی پوجا میں صبح کا ہی مہتب ہوتا ہے تو صبح ہی آپ کو پوجا کرنی ہے بائی چانس اگر آپ کہیں جوب کرتے ہیں کسی کارنبر سگر نہیں کر سکتے تو آپ سندھیا کو پوجا کیجئے بسے صبح کا ہی سب سے جانب مہتب ہوتا ہے یہ پرشنم اس سے کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں تو صبح ہی پوجا کی جاتی ہے نہانے کے بعد آپ پوجا کریں اس کے بعد آپ اپنے باقی کام کر سکتے ہیں بھگوان کو شنان کرانے کے بعد بڑیا سے آپ کو انگ پوشن کرنا ہے اتر لگانا ہے اتر کونسا لگانا ہے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں دیدی آپ اتر کونسا لگائیں ہم تو آپ کو جو پسند ہے بھگوان کے لئے ہم وہ چیزیں استعمال کیجئے جو آپ خود کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ کو کونسی فرگننس پسند ہے چمیلی کی آتی ہے موگرے کی آتی ہے چندن کی آتی ہے اس طرح ہے کہ اتر جو ہے بھگوان کے لئے پوچھا میں یوز کیے جاتے ہیں تو آپ کو جو خسبو پسند ہے وہی خسبوہ بھگوان کو جو ہے نا اتر کے روپ میں لگا سکتے ہیں جس مہینے میں ادھک ماس پرسوتم ماس پڑھتا ہے اسی حساب سے بھوگ لگایا چاہتا ہے تو اس ایک آدسی میں کس کا آپ کو بھوگ لگانا ہے آپ گڑ کا بھوگ لگا سکتے ہیں کھیڑے کا بھوگ لگا سکتے ہیں تو پرسوتم ماہ یعنی ادھک ماہ جس مہینے میں پڑھتا ہے جس سمیہ پڑھتا ہے اسی حساب سے ایک آدسی کا بھوگ لگایا جاتا ہے تو ابھی ساون کا مہینہ چل رہا ہے ساون بھادو کا مہینہ ہے تو انہوں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھادو اور ساون میں گڑ اور کھیرے کا مہتو سب سے جانا ہے دو میں سے آپ کسی بھی چیز کا بھوک لگا دیجئے اسی کو اس برت میں کھایا جاتا ہے یہی چیزیں اس مہینے میں دان کی جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ کو بھوک لگانا ہے تصویر کی اگر آپ پوچھا کر رہے ہیں بھگوان وشنو کی تصویر کی تو سب سے پہلے آپ جل چڑھا دیجئے اس کے بعد چندن کا تلک کر دیجئے کلابہ روپی وز ترپیت کر دیجئے اس کے بعد آپ کو تلسی لینی ہے تھوڑی سی تلی لینی ہے اس کے بعد بھگوان کا ارچن کرنا ہے ارچن کا ویڈیو الگ سے میں نے اپلوٹ کیا ہوا ہے آپ اسے دیکھئے ایکہ دسی کے دن اگر آپ تلسی اور تلی سے بھگوان کا ارچن کرتے ہیں تو یہ بسیس فلدائی ہے اور ایک بار آپ ضرور کر کے دیکھئے اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا تو بہت اچھا مانا جاتا ہے تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے کیونکہ منتر تھوڑے سا کٹھن ہوتے ہیں لیکن آپ جب کرو گے راستہ تھوڑا سا کٹھن ہوتا ہے تو منجل بہت بڑیا منجل آپ کو ملتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ارچن کرنا کیونکہ بھگوان کے ناموں سے ارچن کیا جاتا ہے لیکن بسیس فلدائی ہے آپ اسے ضرور کیجئے ہو سکے گا تو اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اپنیوں کے لئے ضرور بناوں گی اس ایک آدسی کو کرنے سے آپ کے سبھی پرکار کے پاپ نسٹ ہو جاتے ہیں جو بھی آپ کو جیون میں کبھی سراب ملا ہے یا پھر آپ کے گھر میں بہت زیادہ کلیس رہتا ہے تو سبھی پرکار کے کلیس آپ کے گھر سے ختم ہو جاتے ہیں جیون میں ہمیں بھکتی اور مکتی پرابت ہوتی ہے اس طرح سے جوہنا کتھا سماپت ہونے کے بعد جو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں تلی تلسی کا دل اور پسپ فل اور دکشنا لیتی وہ بھگوان کو آپ ارپیت کر دیں اس کے بعد جوہنا آپ کو آرتی کی تیاری کرنی ہے اور اس برت میں کھیرا ہی کھایا جاتا ہے کھیرے کا ہی بسے سمہت وہ ہوتا ہے تو کھیرا ہی آج کے دن دان کریں کھیرے کا ہی آپ کو جو برت میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس حساب سے دیکھ لیجیگا اور اس کے بعد جوہنا آپ کو آرتی کرنی ہے اس آرتی میں اپنے سبھی پریوار والوں کو آپ سامنے ضرور کریں کیونکہ پرسوتم مہا یعنی ادھک ماس کی ایک آدسی ہے تین سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے اور اس مہینے میں سری حری یعنی بھگوان وشنو کی پوچھا کا ہی بسے سمہت ہوتا ہے ایک آدسی کے دن آپ دیبدان بھی کر سکتے ہیں کہاں کہاں آپ کو دیبدان کرنا ہے آپ لے کے پیڑ کے نیچے کر سکتے ہیں پیپل کے برش کے نیچے کر سکتے ہیں کسی بھگوان وشنو کے مندر میں جا کر آپ دیبدان کر سکتے ہیں آننت گناہ فل آپ کو پرابت ہوتا ہے ہم نے بھی کئیوں بار دیبدان کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی ہم سیئر کرتے ہیں تو ضرور کیجئے گا دیبدان بہت فل ملتا ہے جیشی رادے مطروں رادے رادے ایک آدسی کب ہے آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا رادے رادے